السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اس امید کے ساتھ ہم اپنے آج ایک نئے چپٹر کا غاز کرتے ہیں چپٹر نمبر فور یعنی باب چہارم سمارٹ سلیبس کو فالو کرتے ہوئے باب چہارم کو ہم آج سمارٹ سلیبس میں کور ٹاپکس کو آج کور کریں گے تو چوتھا چپٹر ہے آپ کا طارف قرآن حکیم طارف قرآن حکیم کی سسلے میں آپ کی ٹیسٹ بک پر موجود پیج نمبر ففٹی ایٹ سکسٹی اور سکسٹی ونگ میں موجود ٹاپکس کو آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے بلا تاخیر ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کا قرآن کا مفہوم قرآن کے لفظ کرا سے بنا ہے قرآن کا معنی پڑھنا جبکہ قرآن کا معنی ہے قسرہ سے پڑی جانے والی کتاب بعض کا خیال ہے کہ قرآن کا لفظ قرآن سے بنا ہے اور قرآن کے معنی ملا ہونے کے ہیں قرآن مجید بہت پڑی جانے والی کتاب ہے اور اس کے مضامین باہم یعنی ملے ہوئے ہیں یعنی آپس میں ملے ہوئے ہیں اس لئے اسے قرآن کہا جاتا ہے اسلامے یعنی کہ عام بولچال میں قرآن مجید اللہ عز و جل کا وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً تئیس سالوں میں نازل ہوا قرآن مجید کے نام قرآن پاک کا اصل نام قرآن ہے اس کے علاوہ معروف صفاتی نام پچپن یعنی ففٹی فائیو ہے چند مشہور ذاتی اسماع قرآن کے درزیل ہیں سب سے پہلے نام القرآن جس کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب الفرقان حق و باطل میں فائد کرنے والی کتاب الشفا یعنی روحانی شفا الكتاب یعنی ایسی تحریر جو مکمل ہو النور روشنی اور ہدایت دکھانے والی التنزیل اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا قرآن مجید کے چند مشہور صفاتی نام پہلے ہم نے ذاتی نام پڑھیں اب صفاتی نام پڑھیں گے اج ذکر العلم التذکر البیان المبین المجید یا مجید الحکیم الكریم المبارک اور العزیز وغیرہ قرآن حکیم سے متعلق بعض اسطلاحات یعنی بعض ٹرمنالوجی قرآن کے حوالے سے جو ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں سب سے پہلے قرآن کی اہم ٹرمنالوجی اسطلاح جو ہے وہ ہے آئت لفظ آئت کا معنی ہے نشانی قرآن مجید کے ایک فکرے یا جملے کو آئت کہتے ہیں کیونکہ ہر جملہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے قرآن حکیم کی موجودہ مرووجہ کرات کے مطابق آیات کی کل تعداد چھ ہزار دو سو چھتیس ہے یعنی سکس تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر این تھرٹی سکس ہیں جبکہ مشہور روایت کے مطابق سکس تھاؤزنڈ سکس ہنڈر اینڈ سکسٹی سکس ہیں دوسری جو ٹرمنالوجی ہے قرآن کی وہ ہے سورت سورت کے لوگویں معنی ہے شرف بلندی چار دیواری قرآن مجید کی سورت سے مراد ایک اللہ کون مستقل باب ہے قرآن مجید کی سورتوں کی کل تعداد ایک سو چودہ ہیں سوائے سورت توبہ کے علاوہ ہر سورت کی شور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے قرآن کی تیسر اسطلاح رکوع ہے چند آیات کے ملنے سے ایک رکوع بنتا ہے بعض رکوع چھوٹے اور بعض رکوع بڑے ہیں رکوع کی کل تعداد 558 ہے جبکہ مشہور تعداد 540 ہیں جو کہ غلط ہیں کل سات منازل ہیں ان سات منزلیں قرآن کی اور کل تیس پارے ہیں قرآن میں چودہ سجدے ہیں ایک سجدہ وہ افتلافی ہیں نزول قرآن نزول قرآن یعنی قرآن کی نازل ہونے کی ہسٹری اس میں ہم بیان کریں گے پڑے گئے نزول قرآن کی ابتدا رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تنین مین کے فاصلے پر واقع غارِ حرامِ عبادت اور غور فکر کیا کرتے تھے عمر کے اقتالبی سے یعنی کہ فورٹی ون برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ حسبِ معمول عبادت میں مسروف تھے جبرائیل علیہ وسلم تشریف لائے اور صورت اللہ کی یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بسم ربک اللذی خلق حلق الانسان من علک اکرہ وربک الاکرم اللذی علم بالکرم علم الانسان ما لم یعلم پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کی انسان کو جمع ہوئے خون کے لوترے سے پڑھ اور تیرا پروردگار سب سے بڑھ کر عزت والا ہے جس نے کلم سے سکھایا اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا سورہ الک آیت نمبر ایک سے لے کے پانچ تک یہ سب سے پہلے وحی تھی ان آیات کے پہنچانے سے پہلے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھ یعنی اکرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ما انا بکاری فرشتے نے دوبارہ یہی الفاظ کہے اور دونوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی تھا ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنکے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جھنجھوڑ دے تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے مذکورہ بالا آیات پڑھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحثت کا اعلان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامتے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ متحرہ حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ تاہیرہ سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑاؤ طبیعت سملی اور سارا واقعہ انہیں سنایا حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نگہبان ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتداروں سے حسن سلوک کرتے صادق اور امین ہیں ناداروں کی دستگیری کرتے ہیں میمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں اور راہ حق میں مدد کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا چچہ ذات بھائی ورکہ بن نوفل انجیل کا بہت بڑا عالم تھا وہ اس کے پاس تشریف لے گئی اور سارا واقعہ انہیں سنایا ورکہ نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں پھر عزق حدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورکہ کے پاس لے آئی ورکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سن کر اپنی پہلی بات کو دھورایا نیز بتایا کہ اہل مکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو شہر سے نکال دیں گے کیونکہ پہلے بھی ہر نبی سے لوگوں نے ایسا سلوک کیا بتجریج نزول یعنی کانٹینیویس لی اس کے بعض وقت باوقت وہی نازل ہوتی رہی اس طرح قرآن حکیم جو رمضان مبارک کی ساتھویں اسمان دنیا پر یک باری نازل کر دیا گیا تھا یعنی ایک دفعہ رمضان میں پورا پورا قرآن ساتھویں اسمان پر نازل ہو گیا تھا اسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نجمہ نجمہ یعنی کہ ٹکرورمین نازل ہوا تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں یہ حکمتیں بھی تھی نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب مبارک پر نہ قابل ابرداشت بوجھ نہ پڑے اللہ تعالیٰ نے خود اسے قول سقیل یعنی کے مزنی کلام قرار دیا ہے چنونچہ سخ سردی میں بھی وحی نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی مبارک پر پسینہ نمودار ہو جاتا تھا نمبر دو احکام بتجرید مقصود تھی احکام احکام تجرید تجرید مقصود تھی کہ بندے کو ناقابل برداشت تکلیف نہ ہو آستہ آستہ اپنی زندگیوں کو سوارتے چلے جائیں یعنی تجرید کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آستہ آستہ تجرید مدت نزول اور آخری آیت قرآن مجید کے نزول کا سیستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخرے آئیام تک چلتا رہا کبھے کبھی وقفہ بھی آیا جیسے فقرت رہی کہتے ہیں قرآن حکیم کا نزول بائی سال دو ماہ اور بائیس دن میں مکمل ہوا بائی سال دو ماہ اور بائیس دن میں مکمل ہوا اسی لئے ہم کہتے ہیں تقریباً تئیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوز الحجہ یعنی دس حجری کو حجت الودا کا خدوہ اشارت فرمایا اس کے بعد وہیں عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صورت مائدہ آیت نمبر تین آج کے روز میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے اسلام کو بطور دین پسند کیا اس آیت کے نزول کے اکیاسی دن بعد بارہ رب الاول یعنی گیارہ ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا وہی قرآنی کے طریقے وہی کے لفظی معنی ہے لطیف اشارے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا سمجھنا سمجھا دینا یا خفی اشارے سے خفی اشارہ دینی اسطلاع میں اسے مراد امبیاء اکرام علیہ السلام تک پیغام الہی پہنچانا نزول وحی کے کئی صورتیں ہیں قرآن حکیم وحی کے مددہ زائل صورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا نمبر ایک فرشتے کی اصل شکل میں آنا حضر جبریل علیہ السلام کبھی اپنی اصل شکل میں آکے آفزو صلی اللہ علیہ السلام قرآن پہنچاتے تھے جسے غار حرام میں پہلی وحی محصورت الگ کی ابتدائی پانچ آئیات آپ صلی اللہ علیہ السلام تک اصل شکل میں آ کر پہنچ آئی تھی دوسری صورت دوسر طریقہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا کبھی حضر جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے روایت کیا گیا کہ حضر جبریل علیہ السلام اکثر حضر دہی اکل بھی رضی عنہ کی شکل میں آتے تھے جو کہ ایک بہت خوبصورت صحابی تھے نمبر تین سلسلہ حدل رجاس گھنٹی بجنے کی آواز کرتے ہیں کہ گھنٹی کے آواز کی صورت میں وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا اس قدر سخت ہوتا تھا کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ سلم کا جسم مبارک بوجھ ہو جاتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ سلم سواری یعنی اونٹری وغیرہ بھی اس کے بوجھ سے بیٹھ جس کی تلاوت کی یہ صورت تھیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو دوسری صورت مثلا روح صدقہ یعنی سچے خواب روح خواب کو کہتے ہیں روح صدقہ یعنی سچے خواب اور دل میں الہام سے بھی وہی الہی آتی تھی اس کو غیر متول کہتے ہیں یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور قرآن پاک حصہ نہیں نزول کے دو عدوار یعنی قرآن کے نزول نازل ہونے کے دو زمانے تھے تاریخ اعتبار تاریخ اعتبار سے نزول قرآن کے دو عدوار ہیں یعنی مکی اور مدنی دور جو آیات اور سوت حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں خواہ مکہ میں یا مکہ کے باہر وہ مکی اور جو حضرت مدینہ کی بات نازل ہوئیں خواہ مدینہ میں یا مکہ میں یا یا کسی اور مقام پر وہ مدنی آیات اور سورتیں کہلاتی ہیں قرآن پاک کی کل 114 سورتیں ہیں 114 سورتوں میں سے 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں یعنی قرآن کا مکی سورتوں میں مشتبیل ہیں جب کہ مدنی سورتوں میں مشتبیل ہے قرآن مجید کی ترتیب تو کیفی ہے اب تو کیفی کا کیا مطلب ہے یہ ہم سمجھ ترتیب قرآن مجید میں آیات اور سورتوں کی دو ترتیب ہیں نزولی پہلی ہے نزولی اس سے مراد بہت ترتیب ہے جس کے مطابق قرآن حکیم نازل ہوا اس ترتیب کے مطابق پہلی وہی سورت اللہ کی ابتدائی آیات ہیں جب کہ آخری آیات مجودہ ترتیب نزولی نہیں جو مجودہ ترتیب ہے وہ نزولی اعتبار سے نہیں ہے جس قرآن نازل ہوا اس ترتیب سے بھی قرآن تحریری شکل نہیں ہے قرآن کی شکل میں توقیفی اب ہم توقیفی سمجھتے ہیں توقیفی کیا توقیف معنی ہے واقف کرنا اگ اگر کھن اگاہ ترتیب سے مراد وہ ترتیب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی حکم کے مطابق فرمائی اس لیے اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں جب بھی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ قاتبینِ وحی کو فرما دیتے کہ فلان آیت کو فلان آیت کے یا صورت کے بعد یا اس کو اس سے پہلے لکھ لو جنلتے سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات صورت اللہ کی موجودہ ترتیب میں صورت نمبر چھانوے یعنی نائنٹی سکس ہے جو نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے وہ موجودہ قرآن میں نائنٹی سکس نمبر آیت ہے صورت ہے صورت میں موجود ہے وہ پانچ آیتیں جبکہ آخر میں نازل ہونے والی آیت یہ والی جو آیت ہے وہ پانچویں صورت المائدہ میں ہے قرآن مجید کی ددہ مکی صورت سے ہوئی ہے جو کہ صورت فاتحہ سے ہوتی ہے یہ قرآن کی سب سے پہلے آیت صورت جو ہے وہ مکی ہے اور وہ کونسی ہے صورت فاتحہ اس کے بعد چار طویل صورتیں مدنی ہیں پہلی جو صورت ہے قرآن کی وہ صورت فاتحہ وہ مکی ہے اس کے بعد چار طویل ترین صورتیں ہیں وہ چاروں کے چاروں مدنی ہیں آخری چار صورتیں بھی مکی ہیں قرآن کے جو انڈ ہوتا ہے آخری چار صورتیں وہ مکی ہیں اب ہم آجاتے ہیں مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات یہ ایک اہم سوال ہے کبھی آپ کو پیپر میں آجیں تو اس کو آپ نے یہ سارے پوائنٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے کہ مکی صورتوں کی کیا قوالٹیز ہیں کیا خصوصیات ہیں اور مدنی صورتوں کی کیا قوالٹیز ہیں کیا خصوصیات ہیں جو ان دونوں کا آپس میں فرق کرتی ہیں تو مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات میں نمبر مکی صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں دوسری کے مکی صورتیں نسبتاً مقتصر اور چھوٹی ہوتی ہیں اور نمبر تین اور ان میں صدر تلاوت آتا ہے مکی صورتوں کے مضامین زیادہ تر عقائد اور ایمانیات سے متعلق ہیں نمبر پانچ مکی صورتوں میں یایوہ ناس کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے اس کے علاوہ پانچ مرتبہ مدنی صورتوں میں یہ الفاظ بھی خطاب کیا گیا ہے مکی صورتوں میں حرف حروف مقتعات کا استعمال ہوا ہے صرف دو مدنی صورتوں میں الوکرہ اور الامران میں حروف مقتعات استعمال ہوا ہے نمبر ساتھ جن صورتوں میں لفظ قلا یعنی ہرگز نہیں آتا وہ مکی ہیں قلا قاف لام لفلا یعنی جس کا مطلب تاربی میں ہرگز نہیں وہ مکی ہیں اور نمبر آٹھ اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور نمبر نو مکی صورتوں میں صابتہ امبیاء اور رسول کی قصے بیان کیا گئے ہیں نمبر دس مکی صورتوں میں اکثر کفار مشرقین کو سخت عذاب کی وعید اور اہل ایمان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اب ہم آتے ہیں مدنی صورتوں کی امتیازی خصوصیات کی طرف نمبر ایک مدنی صورتوں عجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں نمبر دو مدنی صورتوں نسبتاً طویل ہیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مکی مقتصر ہیں جبکہ مدنی طویل ہیں نمبر تین مدنی صورتوں میں خطاب یا ایہواللزین آمنو کے الفاظ سے کیا گیا ہے اس کے مقابلے ہم نے مکی صورتوں میں کیا پڑھا تھا یا ایہواللزین یا ایہوالناس سے خطاب کیا گیا ٹھیک ہے تو مدنی میں کیا یا ایہواللزین آمنو یعنی اے ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے نمبر چار مدنی صورتوں میں روزہ زقاط کے حقام اور مناسع کے حج وغیرہ مذکور ہیں نمبر پانچ مدنی صورتوں میں اہلِ کتاب کا ذکر اکثر ملتا ہے نمبر چھے مدنی صورتوں میں شریع معاشرتی سیاسی احکام مثلا حدود قصاص نکہ طلاق اور تجارتی لیندین مغیرہ سے متعلق احکام کا ذکر ملتا ہے نمبر ساتھ مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے نمبر آٹھ ان صورتوں میں منافقین کا ذکر ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے آج کے لیکچر یعنی لیکچر نمبر سکس مکمل ہوا آپ اپنا ہوم بک نوٹ کر لیں آپ کا شورٹ سلی بس کے مطابق ہوم بک جو ہوگا وہ ہوگا ایکسرسائز آپ کی فور چپٹر کی جو ہے وہ پیج نمبر سیونٹی فور پہ ہے آپ کی ایکسرسائز ٹیکسٹ بک پہ موجود ہے پیج سیونٹی فور پہ پیج سیونٹی فور پہ آپ نے جو پہلا لانگ کوسٹین ہے وہ کمپلیٹ کرنے اس کے بعد کوسٹین نمبر فور اور کوسٹین نمبر فائف ٹھیک ہے کوسٹین نمبر ون کوسٹین نمبر فور اور کوسٹین نمبر فائف یہ آپ کا آج کا ہوم بک ہے تو یہ تین لانگ کوسٹین جو آپ کا آج کا ہوم بک ہے سمارٹ سلی بست کے مطابق اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جو بات سمجھنا ہے وہ پوچھ لیجے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی